ہاریس روف کے آپ میں گیند ہے اور اب یہاں سے آٹھ گیندوں میں اٹھائیس رنوں کی آوشکتہ ہے بھارت یہ ٹیم کو جیتنے کے لئے کیا یہاں سے کوئی کرشمہ ہوگا جو بھارت کو ایک شاندار اور یادگار جیت دلانے میں اپنا کلیدی رول پرے کرے گی ایک بار فی سے یہاں ایک بار فی سے تیار ہو رہا ہے ایک ورات کو لی اگلی گیند ہاریس روف کی اور اس گیند کو سٹریٹ ڈاؤن ڈگراؤنڈ اٹھا دیا ہے بیک لیف کے ساتھ اور بہترین شاٹ یہ ورات کو لی کا یہ بہترین چھکا میرا نام عرفان بھٹ ہے اور میں سرنگر کے بال ہمارے علاقے سے تعلق رکھتا ہوں اور میں نے میری ایڈگیشن کا جہاں تک تعلق ہے میں نے ایم اے اور بی ایڈ کی ڈگری حاصل کیا کشمیری نورسٹی سے دیکھیں کمنٹری کا جہاں تک تعلق ہے تو میں جب پڑھ لکھے مجھے کوئی روزگار حاصل نہ ہوا خاصل سے میں جس تلاش میں تھا سرکاری روزگار کی تلاش میں مجھے کسی بھی سرکاری روزگار کے لیے وہ مشکس نہیں کیا گیا وہ منتخب نہیں کیا گیا وہ میرے لئے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا اور سماج کے تہیم میرے تہیم جو بہوار تھا سماج کا وہ مجھے کافی زیادہ موٹیویٹ کر گیا کوئی بڑا کچھ کرنے کے لیے تو دیفنیٹلی پھر میں نے سونجا کہ اگر سماج میں رہنا ہے تو کوئی نہ کوئی بڑا کام کرنا ہے اور لوگوں کے سامنے اس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے کہ ایک الگ پہچان بنے تو ایک سپیشلی ایبلڈ ہونے کے ناتے میرے لئے کافی بڑا چیلنج تھا جس کو کہ میں نے سویکار ایکسپٹ کیا اور میں بہت زیادہ کرکٹ کو پسند کرتا تھا خاص طور سے اپنی انڈین کرکٹ ٹیم کو بجھپن سے ہی میں کومنٹے سنتا تھا اور ہر کوئی میچ بال بے بال میں سنتا تھا بال بے بال بال لائیو ایکشن دیکھتا تھا انڈین کرکٹ ٹیم کا میں بہت زیادہ بڑا فین تھا میری ایموشنز اٹیش تھی انڈین کرکٹ ٹیم کے ساتھ تو اس چیز نے مجھے موٹویٹ کیا کومنٹیٹر بننے کے لئے اور میرے جو میرے پاس گیم کے ریگارڈنگ بہت زیادہ نالیج بھی تھی اور یہ خنر بھی تھا کہ میں ایز ایک کومنٹیٹر اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکوں تو وقت کے ساتھ ساتھ جب میں نے یہ سٹارٹ کیا تو لوگوں نے مجھے ایکسپٹ کیا ایز ایک کومنٹیٹر وہ میرے لئے ایک بہت بڑا عزاز تھا اور اس چیز پر پھر میں نے کام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں چلتا گیا اور میں نے اپنے آپ کو آج یہاں اس مقام پر لائے کہ لوگ مجھے ایک بہترین کومنٹیٹر کے طور پر جانتے ہیں یہ جرنی کب سٹارٹ کیا یہ آج سے تقریباً تین سال پہلے میں نے یہ جرنی سٹارٹ کیا سن دوہزار اکیس جون میں اور اس کے بعد مجھے جو سرا نہ ملی جو پریزیر آئی ملی خاص اور سے پیشلے ایک دو مہینوں سے جو میرے ویڈیوز پورے ہندوستان بر میں پورے بھارت دیش میں وائرل ہوئے ہیں اور کافی مجھے خوصلہ عبضائی ملی ہیں کہ میں ایک انٹرنیشنل سر پر اپنے آپ کو پریزنٹ کروں تو میں اس چیز سے بہت خوش ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اب مجھے دیش کے جو ہمارے بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ مجھے ریکوگنائز کرے خاص اور سے کرکٹ کی میں اگر میں بات کروں جس طرح سے ہمارے سچن سر ہیں یا اور بھی جو کمنٹیٹرز ہیں ہمارے مہان کمنٹیٹرز جیسے روی شاستری سر ہیں سنجے منجے کر سر ہیں یا آکاش چوپرا سر ہیں یہ مجھے ریکوگنیشن دے سوشل میڈیا کے تھو یا خاص اور سے جب بھی کوئی کام ایسا ہمارے سماج میں پنپتا ہے تو ہمارے دیش کے جو پرائیم منسٹر ہیں شریف نریندر مہودی جی وہ بخوبی ان سب جیزوں کا ذکر کرتے ہیں تو میں بھی ان سے پر امید ہوں کہ وہ میرا ذکر بہت جلد کریں دیکھیں نو ڈاؤٹ کہ کرکٹ یا سپورٹس کو بہت زیادہ جو ہیں وہ پیشلے دو تین سالوں سے یہاں بہترین پلیٹفارم مل رہا ہے لیکن ابھی بھی لوکل لیول پر ہی مل رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک اچھی لیول پہ ہو نیشنل لیول پہ ہو ہماری جو جہی کسی ہیں یا یوٹ سرویسز اور سپورٹس جو ہیں وہ اس میں پہل کریں اس چیز کو اور بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جیسے نوجوانوں کو اور بھی بہترین پلیٹفارم پر موقع ملے یا کرکٹرز کو موقع ملے تو جتنا بھی ہوا ہے ابھی تک بہت اچھا ہوا ہے اور میں آگے اس سے بہترین ہونے کی امید کروں کے لیے اسی کوئی جگہ نہیں جو کشمیر میں جہاں پہ میں نا گیا ہوں اور بہر بھی حالانکہ جو دو تین نیشنل ٹورنمنٹس ہوئے ہیں دیویان کرکٹ کے تو ان میں بھی مجھے انوائٹ کیا گیا اور میں گیا بھی وہاں تین ٹورنمنٹس اور یہاں کشمیر میں پوری طرح سے میری آواز ہر موبائل فون میں گونج رہی ہیں ہر گھر میں گونج رہی ہیں اور مجھے جس طرح سے ریسپونس مل رہا ہے میرے دوست میرے بھائی مجھے فون کر رہے ہیں بہت ہی بہترین ریسپونس رہا ہے میں بلکل بہت زیادہ آباری ہوں سبی لوگوں کا جنہوں نے مجھے بہت زیادہ محبت دی بہت زیادہ عزت دی اور جو ایون کی میں نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا جس کی میں نے اپکشا بھی نہیں کی تھی اس سے کئی زیادہ مجھے بہترین عزت ملی اور محبت ملی میں ان سب لوگوں کا دنیواد کرنا چاہوں کوئی یقین نہیں ہوگا کہ ایک دو مہینوں میں جب سے میرے ویڈیوز کافی وائرل ہوئے ہیں اور لوگوں نے مجھے بہت زیادہ پسند کیا ہے میری کومنٹری جو وہ شورٹ کلپس ہیں ویڈیو کلپس ہیں وہ لوگوں نے سنی ہے تب سے میرا جو فیس بک پیج اس کے ساتھ نبیہ ہزار لوگ اسے ایک مہینے میں جڑے ہیں تو اس سے مجھے لگا کہ نہیں لوگ مجھے پسند کرنے لگے ہیں ایزا کومنٹیٹر انہوں نے مجھے ایکسپٹ کیا ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز ہمارے دیش کے ان سب ڈگنیٹیز تک پہنچے جو مجھے اس کی ریکوگنیشن دے آرثنٹیکیشن دے یقین مانیے تو نہ ہی سپورٹس کاؤنسل نے ابھی تک میری بات کی ہے اور نہ ہی جے کے سیے نے مجھے حیرانی اس بات کی ہے کہ اگر پورے ہندوستان میں میرے چرچے ہو رہے ہیں تو ہماری سپورٹس کاؤنسل یا جے کے سیے جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کے اقانوں پر شاید ابھی کچھ ایسے پردے ہیں جو کہ مجھے اور زیادہ محنت سے ہٹانے ہیں یوت کے لیے میسیج یہی رہے گا کہ آپ بھی اپنے اندر جو آپ کی صلاحیت ہے اس کو پہچانے اس کو ریکوگنائز کریں اپنے آپ سے مایوس کبھی نہ ہو جائیں بس آپ ایک سٹپ دور ہیں اپنے روزگار سے آپ تھان لے آپ کو کچھ کرنا ہے تو دیفنیٹلی اللہ بھی اوپر والا بھی آپ کی مدد ضرور کرے گا اور میری یہی میسیج ہے اپنی طرف سے بھی کہ مجھے ایک نیشنل انٹرنیشنل لیول پر ریکوگنائز کیا جائے اور مجھے موقع دیا جائے اپنے ملک ہندوستان کی خدمت کرنے کا اپنے دیش کی خدمت کرنے کا اپنے انڈین کرکٹ ٹیم کی خدمت کرنے کا جو کہ بچون سے میرا سپنا رہا ہے تو یہاں سے اس شکے سے نہ کھیول بارتیوں کے عزائم بلند ہو گئے ہیں بلکہ سبھی دیش واسیوں کی ایک بار فیسے خوشی کی جھلک جو ہے وہ ان کے چہروں سے صاف دخائی دے رہے ہیں یہاں اس پورے میدان پر نبے ہزار سے زیادہ لوگ یہ میچ اس سمیں گراؤنڈ میں ووچ کر رہے ہیں اور پورا وشو جو کہ اس وقت یہ میچ ان کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اگلی گیند یہ فلٹوس لیکس ام لائن پر فلک کر دیا ہے ویرات کولی نے اور ایک بار فیسے یہ شاندار چھکا سکوائر لیک کے اوپر سے دو گیند اوپر دو چھکے اب پوری طرح سے بھارت واپس میچ میں مجھے لگتا کہ یہاں یوراج سنگھ کو انڈری فلنٹوف کے اس گسے نے تھوڑا سا چارج کیا ہے اور وہ گسہ اب صاف طور سے یہاں سٹوارٹ براڈ کی گیند بازی پر جھلک رہا ہے کافی دباؤ میں یہاں ٹیم انگلینڈ اور اس طرح سے اب یوراج کے تیور اس انداز سے دکھ رہا ہے کہ وہ دیفنیٹلی یہاں سے مجھے لگتا کہ یہ اوپر بڑا لے جانے والے ہیں اگلی گیند سٹوارٹ براڈ کی اور اس بار فراد لائن پر اگیند اور فکر دیش شاندار شات سکوالی کے اوپر سے اور اس انگلی گیند سٹوارٹ براڈ کی اور اس دکھ مجھے اور سکی لگہ